بھٹو صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں بھٹو صاحب کیا ہے آپ کے لیے ولی ہیں پیشوہ ہیں بزرگنگ کیا ہے شہید ہے حقیقت جانے والا رہ کے گیا ہے شہید ہے وہ زندہ ولی ہے ادھر ہم آدمی عقیدات کوئی بھی کر جاتے ہیں ادھر پھر لے کے آتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں پورا ہو جاتا ہے لوگ یہاں پہ منت مانگتے ہیں بھٹو صاحب کے مزار پہ وہ پورا ہو جاتا ہے سر شرنائی لے کے آتے ہیں آپ نے منت یہاں پوری ہوتے ہوئے دیکھئی بھٹو صاحب قبر پہ بہت بہت کافی آدمی منت لے کے آئے ہیں کافی آدمی لوگ بچوں کی بھی برادرے کے آتے ہیں ہاں ساری بھٹو صاحب نے ایک کو بچا دیا تھا وہ جمعے کے دن آتا تھا پھر وہ اس نے بولا بھٹو صاحب مجھے بچا دے ہو مجھے اولاد نہیں ہو رہا ہے پھر اس کو ہمیں آنکھوں سے دیکھا اس کو بیٹا دعا بڑا بھی ہوتا تھا ایک بڈھی اور ایک بڈھا آتا تھا بھٹو صاحب کے جمعے کے دن آتا تھا وہ ساری دن آدھری بڑھتا تھا اس کو انہیں حالہ دینے والا تو اوپر آلا ہے پھر اس نے عقیدت رکھا بھٹو صاحب کے اس کو بیٹا دیا بھٹو صاحب نے بیٹا دیا اس کو بیٹا ہاں سہیں ہاں بالکل وہاں جو عورتیں بھی دلاتی ہیں ہاں بہت عورتیں آتی ہیں بہت عورتیں بے نظیر سے بھی کوئی مانگتا ہے یا صرف بھٹو صاحب سے مانگتا ہے بلکل بلکل لوگ آتے ہیں مانتے ہیں یہاں پہ منتیں مانگتے ہیں یہاں سے پوری ہو جاتی ہیں سیلا اور ولی آپ ان کو مانگتے ہیں بلکل بلکل آنی پیشوا بھی ہیں جی ایک طرح کے روحانیت بھی ہیں جی بلکل بلکل صحیح یہ تو قیداش ہیں وہ بولے تو پہلا کلندر وہ ہے دوسرا نمبر کلندر یہ ہے کیونکہ یہ سیاسی ہم کلندر مانگتے ہیں پہلا نمبر کلندر وہ ہے دوسرا کلندر یہ ہے پہلا کلندر کون ہے شاہباز کلندر لال دوسرا یہ سیاسی کلندر ہے یہ بٹو صاحب یہ دربار اور زرداری صاحب کون سے کلندر ہے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں میں معافی مانگنا چاہتا ہوں ان تین بچوں سے جن کو میں مسلمان کی حیثیت میں ایک عورت نبی کا اولاد فمجھتا ہوں اگر اس دھرتی پہ اس زمین پہ کوئی عورت پیغمبر بھیجی جاتی تو میرا جتنا خدا نے یقین ہے مجھے خدا کی خدا ہی نے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ موطرما بینظیر بٹو شہید وہ پیغمبر ہوتے ہیں آپ پیغمبروں کی اولاد جیسے اولاد ان کو آپ حرام کلارے ہو دوب کے بردہ کا مقام ہے کیا تمہارے گھر کا خرچہ بلاولہ اس کا خرچہ کھانے پینے کا اور ہر چیز کا کیا ہر مہینے مقیس چاولہ نہیں دیتا ہے کیا عبید جتوی یہ پیسے تم کو ٹرانسور نہیں کرتا ہے شرم کرو دوب کے مرو تم ناسم بچوں کے پیٹ پہ جو تم روزی ڈال رہے ہو وہ بھی شراب کے ناجائل شراب کے تمہارے ان میں قبر پہ ضرور پڑھیں گے اگر ان کی عبادت نہیں کرو گے تو یہ اور ان کی نسلیں تمہارے پہ ضرور نہیں پڑھیں گی آج آپ میں ان پہ ضرور پڑھ رہی ہیں جو ان غی خدا بچ میں شہیدان موجود ہیں یہ شہیدوں کا مقام ہے اس مقام پہ جو ہے وہ آکے سیاست حکم ہو جاتی ہے اور سیاست کی عبادت بن جاتی ہے جن کے لیے جن کے لیے کوئی اور دروازہ نہیں جن کے لیے کوئی اور در نہیں یہ دروازہ ہے جنہی خدا بچ کے سلام آرو جو مانگو گئے وہ ملے گا یہ شہیدوں کا وعدہ ہے یہ میرے مولا کا وعدہ ہے اس پاکستان کو اب کوئی نہیں ہم سے لے سکتا اس پاکستان میں ہمیں کوئی نہیں جانا سکتا اس لیے کہ ہر جگہ ہمارے مخالفین گئے